موسیقی غریبِ نواز عجمیر میں کیا نواز نہیں آئے اب غور کی گئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کا پیغام دیا قرآن اور حدیث پر عمل کا پیغام دیا بنیادی چیز کو لے ہم غریبِ نواز رحمت اللہ علیہ کے اس وقت در پر حاضر ہیں مانتے ملتا ہے کیا ہی بہتر ہو کہ منتہ ان کے در سے نمازوں کی پابندی کی بھیگ لے کر جائے کہ خاجہ کی نمازیں یاد نہیں آتی خاجہ کی سچا یاد نہیں آتی خاجہ کی شرم و حیاء یاد نہیں آتی خاجہ کا گناہوں سے بچنا یاد نہیں آتا خاجہ کا نیکی کی دعوت دینا یاد نہیں آتا اور اس نیکی کی دعوت دینے کی راہ میں خاجہ نے جو تکلیف اٹھا ہے کیا وہ تکلیف یاد نہیں آتی کیا خاجہ رحمت اللہ تعالیٰ لے گی زندگی دنیا کی مال و دولت کمانے میں گزر گئی ہم جنہوں علیہ کرام کی سیرت پر جمع ہوتے ہیں ان کے کردار کا حصہ کیوں نہیں مانتے ہیں میرے خاجہ کے کردار کی طرف جائے قرآن و حدیث پر عمل اور نمازوں کی پابندی شریعت کی پابندی گناہوں سے بچنا اور بچانے کا ایک عظیم متنی سوچ تھی ہم اس کی طرف کیوں لی جاتے ہیں اور پھر امت محمود صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کی دعوت دینا اسلاح امت کا جذبہ خاجہ کی سیرت کا سب سے نمائیہ اور اہم ترین پہلو اسلاح امت کا عظیم جذبہ ہے خاجہ آجی میرے آئے کیوں تھے اسلاح امت کے لیے یہ عظیم جذبہ اسلاح امت آج ہم غور کریں کہ اسلاح امت کا جذبہ ہم اپنے اندر پاتے ہیں ہمارا بچہ نماز قضا کر دیتا ہمیں فکر نہیں ہوتی ہماری بچوں کی امی ہماری رضا مندی پر بے پردگی کرتی ہے ہمارے باتیں بشکن نہیں آتی ہیں ہمارے گھر کے اندر چار دیوارے کی میں سے بات کر رہا ہوں ایک خاجہ کے دربار میں جبہ ہونے والوں تو میں خاجہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں یہ گھر کی چار دیوارے کی اسلاح کرنے کا جذبہ ہم نہیں پاتے ہیں ہمارے گھر کے اندر دیں کیا سارے نمازیں پڑھ رہے ہیں کیا بے پردگی سے میرے گھر کے افراد بچے ہوئے ہیں میرے اس چھوٹے سے مختصر سے مقام کے اندر ٹی وی پر فلم چل رہی ہے ہم نہیں رکھتے ہیں بھی احیائی کے ڈرامے چل رہے ہیں ہم نہیں رکھتے ہیں میرے خاجہ رحمت اللہ تعالیٰ کی سیرت کا سب اس سے بنیادی اور اہم ترین پہلو اسلاح امت کا جذبہ جس عظیم مقصد کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں احتا کیا اور عجبیر جانے کا حکم ہوا اس کا بیکرون کیا ہے خاجہ کی سیرت آپ بھی بیان کرتے ہیں ہم بھی بیان کرتے ہیں آج خاجہ کے دربار میں دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ موجود ہیں خاجہ کا ارسو منا رہے ہیں میں کہتا ہوں اٹھتے ہی وقت یہاں سے جدا ہوتے وقت آخر ہمارے اندر وہ تبدیلی کیوں نہیں آئے میں چاہتا ہوں میں خاجہ کے دربار میں ہوں میرے کاروبار میں تبدیلی آجائے میں خاجہ کے دربار میں ہوں میں خاجہ کا ارسو منا رہا ہوں تو میرے کاروبار میں تبدیلی آجائے میرے مال و دولت میں تبدیلی آجائے میرے بیک بیلے سے تبدیلی آجائے میرے کرزے کے معاملے میں تبدیلی آجائے میری صحت میں تبدیلی آجائے میری جان میں تبدیلی آجائے میں کہتا ہوں خواجہ کے دربار میں آخر یہ تمنا کیوں نہیں کرتا کہ خواجہ کے صدقے میرے کردار اور میری صیرت پر تبدیل آجائے یہ تمنا کیوں نہیں کرتے ہوں کہ خواجہ کے دربار میں ہوں میری شراب کی عدد چھوٹ جائے میری جوہ کی عدد چھوٹ جائے میری نماغ قضا کرنے کی عدد چھوٹ جائے میرے خواجہ کے دربار میں میرے خواجہ داڑی والے تھے اللہ مجھے بھی داڑی والا بناتے ہیں میرے خواجہ نمازی ہیں اللہ مجھے نمازی بنات اللہ میرے خاجہ مرید کامل ہیں ان کا صدقہ مجھے مرید کامل بنات بنات